توصول حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے دعائیں ہوں آج بھی موجزات ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے جن کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں شیخ محمد علی العمری جو مدینہ کے مشہور شیعہ علی مدین جو سعودی علیہ میں کچھ ہی عرصے پہلے انتقال کیا ہے وہابیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری زندگی گزاری ہے سو سال کی عمر پائی ہے اور پیتالیس سال قیدوں بن کی صحوتوں میں رہے اور آٹھ شہوال جب بائیس فروری کو اور انیس سو چونسٹھ میں یوم انہدا میں جندد البقی کی سلسلے میں جیل میں ڈالے گئے تھے دس سال پھر اس کے بعد جیل میں رہے سارے مراجع کے وکیل تھے اور نائنٹین سیونٹی نائن میں امام خمینی سے آکر بھی ملے تھے جب واپس ایران گئے ہیں تو تین سال قید صرف اس وجہ سے کہ امام خمینی سے جا کر کیوں ملے تین سال اس وجہ سے قید میں رہے انیس سو ستاسی میں جب ایرانی حاجیوں کو قتل عام کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی تھی اس میں باقاعدہ ان کو موت کی سزا سنائی گئی اور مظاہرے وہ جس میں بعد میں مجبور ہو کر ان کی موت کی سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا اس سے پہلے بھی ایک بار سزائے موت ان کو سنائی جا چکی تھی فانسی کی سزا یہ خود فرما دیں کہ جب مجھے فانسی کے پھندے تک لے جائے جا رہا تھا تو ہزاروں کا جو ہے وہ مجمع تھا حکومتی اہدے دار سب وہاں پر موجود تھے اور ہزاروں شیعہ افراد بھی موجود تھے اور اس وقت میرے گلے میں پھندہ ڈال کے اور جو ہے میرے گلے میں پھندہ ڈال دیا گیا فانسی دینے کے لیے تو اسی وقت میں نے حضرت زہرہ کی قبر کا رخ کیا اور زیرے لب کہا کہ شہزادی فقط آپ کی عزت و حرمت اور دفاع کے لیے فانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈالا آج آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں حضرت زہرہ سے توصل کیا اسی وقت فانسی کا پھندہ کھینچا گیا ان کا جسمیں مقدس جو ہے اس کے اوپر تیس سیکنڈ تک لٹکتا رہا اچانک سے وہ رسی جو گلے میں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی اور ان کا جسم اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ نیچے گر پڑے اس کے بعد لوگوں کا ایسا پریشر ہوا کہ دوبارہ ان کو سزائے موت نہیں دی سکے اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ پیتیس دن تک میں بے ہوش رہا ہوں اور مدینہ کے کسپتال میں اس پیتیس روز بعد مجھے ہوش آئے ان کے اکثر و بشتر بادشاہ ان کے قتل کا ارادہ کرتا رہا سعودی عرب کا لیکن بادشاہ کو ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے رہے کہ پھر وہ ان کے قتل سے باز آیا بعض دفعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ باقاعدہ بادشاہ نے ریگستان میں ایک فوجی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کو بڑے بڑے ریگستان وہاں پر پھکوا دیا لیکن اگلے دن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے ایک حکایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ خودی واپس آگئے تھے اور ایک میں یہ کہ وہ ہیلیکاپٹر کا جو پائلٹ جو ان کو اس ریگستان میں بیچ میں گئے پھک کے آگئے تو وہ دوبارہ ہیلیکاپٹر لے کے گیا پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا ان کو پھر دوبارہ لے آیا وہاں سے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ آج بھی اچھا خاص طور پر امام خمینی اور آیت اللہ خامنہی سے تو تھے ہی بہت زیادہ عقیدت من لیکن آیت اللہ خویر آیت اللہ سیستانی سے اس حد تک عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی تصویر فریم کروا کہ تصویر میں بھی آپ کے سامنے اپنے سرحانے وہ رکھا کرتے تھے تو بہرحال ایسا توسل ہو اور آج کی رات ایسا توسل حضرت زہرہ سے ہو جائے تو ایسے ہی موجزات آج بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ آپ جس دعا کے متعلق بھی بے یقینی کا شکار ہو وہ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کس طرح سے پروردگار عالم قبول کر لے گا اور شیخ قازم ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اب وہ ان کی جگہ پر آئے ہیں اور یہی سارے انتظامات کو وہاں پر سنبھال رہے ہیں